بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایبری ون آج آپ سب کے لئے میں لائی ہوں دیگی کورمے کی ریسپی یہ ایک ریکویسٹڈ ریسپی ہے جو میرے ایک یوٹیوب برادر نے کی تھی تو یہ دیگی کورمہ ان کے لئے اور آپ سب کے لئے اس دیگی کورمے کو میں بنانے والی ہوں چکن کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور آج میں یوز کرنے والی ہوں گھر کا مزیدار سا کورمہ مسالہ جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے یوں تو ہم بزار کے مسالوں سے بھی اچھا سا کورمہ اگر میں بنائی سکتے ہیں لیکن جو بات کھر کے مسالوں کی ہوتی ہے وہ بزار کے مسالوں میں آہی نہیں سکتی تو آج ہم بنائیں گے چکن کا دیگی کورمہ وہ بھی اپنے کھر کے مسالوں کے ساتھ تو چلیں اسے بنانا سٹارک کتی ہوں سب سے پہلے آپ دو میڈیم سائز کے انیل لیں اور اسے فرائی کر لیں اور اس طرح کا جب یہ ریڈ کلر آ جائے نا تو اسے اتار لیں اور پیپر ٹاور پر سائٹ پر لگ دیں اب میں آپ کو بتا رہی ہوں مسالے اس کے لیے میں نے لیا ہے دو تیز پتے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون دنیا ثابت ون ٹی سپون زیرہ ثابت ون ٹی سپون ساپ ثابت چار پانچ پیسز میں نے دارچینی کے لیے ہیں وان ایناف ون فورت میں نے لیا ہے جائفل اور چار نونگے اور دو بڑی الائجیاں پہلے ہم سارے مسالے گرائنڈ کر لیتے ہیں گرائنڈ کرتے باقی اگر آپ چاہیں تو یہ تیز پتے نہ ڈالیں لیکن تیز پتے تھوڑے سے گرائنڈ ہو کر مجھے زیادہ فلیور فل لگتے ہیں تو میں ان کو گرائنڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے مسالے اور گرائنڈ ہو گئے اب اس میں کچھ اور مسالے میں ایٹ کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں ڈالنی ہوں ون ٹیبل سپونڈ ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپونڈ ڈالا ہے میں نے پیپریکا پاوڈر آلموست ون ٹی سپونڈ حلدی پاوڈر اور ون ٹی سپونڈ ہی سالٹ یا سالٹ ٹو ٹیز بھی ڈال سکتے ہیں آٹھ سے دس میں نے چھوٹی الائچیاں ڈالی ہیں اس میں اور ون فور ٹی سپونڈ میں نے ڈالا ہے کالی مچے ثابت یہ ہمارے مسالے تیار ہیں اب ہم اس کو ملائیں گے دہی کے ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے دہی لیکن وہ میں نے ایک کپ سے تھوڑا زیادہ لیا ہے جیسی یہ ایک کپ ہوتا ہے نا میجرنگ کپ اس کو میں نے پونچا کر کے بھر کے دہی لیا ہے تو اس دہی میں یہ سارے مسالے آپ ملا دیں مسالوں کو ڈال کر دہی کے ساتھ آپ اچھی طرح مکس کر لیں اور ایک پیس سا بنا لیں اور اس پیس کو آپ سائی پر رکھ لیں یہ دیکھیں ہمارے انین اچھی طرح فرائے ہو کے تھنڈے ہو رہے ہیں لیکن ابھی ہم انہیں کرش نہیں کریں گے پہلے ہم اپنی چکن چڑھا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھ لیں گے چکن کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک پین اور اس میں وہی والا آئل ڈال رہی ہوں جو میں نے انین کو فرائے کرتے وقت یوز کیا تھا اور اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون جنجر پیس ون ٹی سپون گارلک کا پیسٹ اور اس کو ایک میٹ تک آپ اسے فرائے کر لیں ایک میٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس پر ملائیں گے چکن یہاں پر میں نے جو چکن لیا ہے وہ ایک کیجی سے تھوڑی زیادہ ہے چکن کو آپ اس ادر کلسن کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کریں اس وقت تک جب تک کہ اس کا کلر بھی چینج نہ ہو جائے اور اس میں جو ایک ہیک سی ہوتی وہ بھی چلی جائے گی اس طرح بس ایک دو منٹ میں ہی ہو جاتا ہے اس طرح اب آپ اس میں یہ پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا یوگرٹ اور مسالوں کا یہ ڈال دیں اور پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ اسے دو سے تین میٹ تک بھون لیں زیادہ دیر تک بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی جب یہ پکتا ہے نا چکن کے ساتھ تو ویسے ہی فلیور فل سا ہو جاتا ہے تو زیادہ دیر بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس دو سے تین میٹ تک ملا لیں اب آپ اسے پکائیں پہلے تیز آج پر اور جب اس میں سٹیم جمع ہو جائے تو اس کو ڈھک دیں اور ڈھک کر پکائیں آپ اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پر اور ہم اس کو اس وقت تک پکانے والے ہیں جب تک چکن آلموست نائنٹی پرسن تک گل نہ جائے اب ہم اپنی انیانز کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آل کرسپی ہو چکے ہیں تھنڈے ہو چکے ہیں تو اس کو ہاتھوں سے آپ چورا کر لیں یہ دیکھیں اس طرح اب ہم اپنی چکن دوبارہ دیکھ لیتے ہیں آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اور چکن آرام سے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں یہ دیکھیں ہماری چکن اچھی طرح گل گئی ہے نائنٹی پرسن تک تیار ہو چکی ہے یہ اب ہم اس میں کچھ اور چیزیں ملا لیں گے یہاں پر میں ملا رہی ہوں آلموست ہاف ٹی سپون کیوڑا وارٹر کیوڑا وارٹر زیادہ نہیں ملانا چاہیے کیونکہ اس سے ٹیسٹ تھوڑا کروا ہو جاتا ہے اور یہ جو ہم نے انین فرائی کیا تھا نا یہ بھی اوپر سے آپ ڈال دیں میک شور کہ انین بہت کالے بھی نہ ہو بلکل لائٹ براؤن بھی نہ ہو ورنہ کورمیا کلر اچھا نہیں آتا اب آپ انین اور کیوڑا وارٹر کو تھوڑا سا ملا جولا لیں تاکہ یہ اس کے اندر مل جائے چلیں اب ہم اسے دوبارہ کور کر دیتے ہیں اور ڈھا کر پکاتے ہیں لو ہیٹ پر اور وہ بھی صرف پانچ میٹ کے لیے یہ دیکھیں پانچ میٹ بعد ہمارا زبدت سا شاندار سا دیگی کورما لیڈی ہے اس میں جو تری ہے نا وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی آگئی ہے میں بہت زیادہ اس میں آئل میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ وہ ہیلتھ وائس اتنی مجھے صحیح نہیں لگتا لیکن اگر آپ کو تیل تھوڑا زیادہ ڈالنے تو ڈال دیں اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت سا ہے اس کی گریوی بھی خوبصورت سا آئے ہے اور اس کا کلر بھی اتنا خوبصورت آئے ہے تو اس ریسپی کے ساتھ آپ گھر کے مسالوں سے ایک دفعہ یہ کورما ضرور ٹرائی کریں ایم شور کہ جو لوگ نہیں بھی کھاتے ہیں نا کورما ان سب کو بھی یہ بہت پسند آنے والا ہے اور یہ آپ کی ون آف در بیسٹ ریسپی ہو جائے گی تو چلیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ دیکھی کورما کی ریسپی کیسی لگی تینک یو مجھے ضرور ٹرائی کریں